بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسید لی امری وحلو العقدة من لسانی یفقو قولی رضیت باللہ ربا و بالاسلام دین و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسول اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبی 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 کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ العظیم والصلاة والسلام على من اختص بالخلق العظیم وعلا آلہ و اصحابہ الذین قاموا بطاید الدین القویم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیزہب عنکم الرجس اہل البیت ویطاہركم تطہیرا صدق اللہ لزیم و صدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ و ملائکته یسلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکا و اصحابکا یا حبیب اللہ مولای صلی اللہ وسلم دائماً ابدا علا حبیبکا خیر الخلق کلہم هو الحبیب اللذی ترجا شفاعتوهو لکل حول من الاحوال مقتحمی منزہ عن الشریق في محاسنه فجوور الحسن فيه غیر منقاسمی محمد تاج رسل اللہ قاتبتا محمد صادق الاقوال والکلمی رب صلی اللہ وسلم دائماً ابدا علا حبیبکا خیر الخلق کلہم کیا وصف بیان ہو حسین ابن علی کا کیا وصف بیان ہو حسین ابن علی کا زہرا کا دلارا ہے جگر پارا نبی کا اے وہ کی حقیقت ہے تیری ادراک سے بالا اے وہ کی حقیقت ہے تیری ادراک سے بالا اے وہ کی وظیفہ ہے تیرا نام ولی کا اکبار نظر ہو سرکار ادھر بھی عاصف بھی ہے سائل تیرے درگ کی گلی کا اللہ تبارک و تعالی جلہ جلالوہو وعمنوالوہو واتمہ برعانوہو وازمہ شانوہو و جلہ ذکروہو وعزہ اسمو کی حمد و صناب اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسام قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفیٰ سل اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم کہ دربارہ گوھر بار میں حدیعت رود السلام عرض کرنے کے بعد رب زلجلال کے فضل اور توفیک سے یوم عاشورہ دس محرم الحرام اجدماع جمعات المبارک میں ہم سب کو شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے امام علی مقام اور ان کا پیغام نوازہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جگر گوشہ اکبتو امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر شعہ دائے کربلا کی شہادت کی نسبت سے دس محرم الحرام اس امت کی تاریخ میں ایک منفرد مقام رکھتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان جس کے لئے قرآن مجید برحان رشید نے اہلِ بیعت کے الفاظ استعمال کیے جو آیتِ کریمہ میں نے آپ سے پڑھی آپ کے سامنے تلاوت کی حضرتِ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پوری امت میں اور پھر اہلِ بیعتِ اطہار علیہ مردوان میں ایک منفرد مقام کے حامل ہیں سیدِ عالم نورِ مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں شہزادوں امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ایسی تربیت سے مشرف کیا خونِ رسول اور نسلِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کے لحاظ سے بھی ان کے فیوز و برکات اور مراتب اور حسنات کا اندازہ لگانا مشکل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نبی اکرم نورِ مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نوازشات جو مراحلِ تربیت میں ان کے لئے تھیں وہ بھی ایک روشن باب کی حیثیت رکھتی ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے انہیں وہ عظمت ملی امام احمد نے حضرتِ ابو حریرہ ابو حریرہ رضی اللہ طلعہ عنہ سے سیکہ سند کے ساتھ اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رونوں کا فروز تھے ابو حریرہ کہتے ہیں کُنَّ نُسَلِّ مَا رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم الْإِشَاءَ الْآخِرَةِ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہ نمازِ اشاق ادا کر رہے تھے فائضہ ساجدہ وَاسَبَ الْحَسَنُ وَالْحُسَنُ عَلَى زَهْرِهِ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تھے امامِ حسن اور امامِ حسین رضی اللہ تعالی عنہما دونوں سرکار کی پشت مبارک پہ بیٹھ جاتے تھے یعنی یہ دونوں شہزادوں کے لحاظ سے ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پہ بیٹھنا امامِ حسن اور امامِ حسین رضی اللہ تعالی عنہ فَاِزَا رَفَا رَأْسَهُ اَخَاذَهُمَا مِنْ خَلْفِهِ اَخْزًا رَفِيقًا وَيَادَعُهُمَا عَلَا زَهْرِهِ فَاِزَا عَادَ عَادَ حَتَّى قَدَى صَلَاتَهُ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سر مبارک سجدے سے اٹھاتے تھے تو پیچھے ہاتھ کر کے ان کو نیچے اتارتے ہیں اَخْزًا رَفِيقًا نرمی کے ساتھ پکڑنا یعنی نرمی کے ساتھ پکڑ کے ان دونوں کو نیچے اتارتے تھے فَاِزَا عَادَ عَادَا تو سرکار جب سجدے کو واپس آتے تھے وہ پھر بیٹھ جاتے تھے عَادَ یعنی دونوں لوٹ آتے تھے اپنے اسی کام پر سرکار کا عَادَ تو یہ ہے نا کہ دوبارہ سجدے میں عَوْد کرانا لوٹنا اور ان کا لوٹنا یہ ہے کہ وہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر سوار ہو جاتے تھے حَتَّى قَدَى صَلَاتَهُ یہی عمل جاری رہا یہاں تک کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز مکمل کر ڈالی تو جب نماز مکمل ہو گئی فَاَقْعَادَهُمَا عَلَى فَخْزَيْهِ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو اپنے دونوں رانوں پہ بٹھا لیا نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان دو شہزادوں کی عداؤں کے راوی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہو کہتے ہیں قم تو علیہ فَقُلْتُو میں اٹھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اَرُدْدُهُمَا کہ اب نماز ادا ہو چکی ہے اور ٹائم کافی ہو رہا ہے تو میں ان دونوں شہزادوں کو گھر چھوڑا ہوں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تو جب سرکار نے اجازت دی فَبَرَقَتْ بَرْقَتٌ تو ایمانی بجلی آگئی بَرَقَتْ بَرْقَتٌ فَقَالَ لَهُمَا اِلْحَكَا بِأُمِّكُمَا تو سرکار دو عالم نورِ مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سے یہ فرمایا کہ اب تم اپنی امی جان کے پاس چلے جاؤ وہ بجلی یعنی نور آیا ان کے گھر جانے کے لیے فَمَا كَسَ دَوْعُمَا حَتَّى دَخَلَا عَلَىٰ أُمِّهِمَا تو ان کے گھر داخل ہونے تک وہ روشنی بدستور کرنے بکھیرتی رہی یہ منفرد مقام صرف اور صرف حسنینِ کریمین رضی اللہ تعالی عنہمہ کا ہے امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہمہ دونوں ہی اہل سنت کے لیے دو آنکھوں کی طرح ہے آج چونکہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہمہ کی شہادت کا دن ہے اس رحاظ سے نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ تذکرہ کیا اور یہ جو ہمارے آقا علیہ السلام کی غیب کی خبریں ہیں اور ختم نبوت کی جو دس ہزار سے زائد حدیثیں ہیں ان میں سے ایک ہے حضرت ام فضل بنت حارس رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئیں ایک خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے جو حدیث شریف امام بہکی نے دلائل نبوت میں ذکر کی ہے کہ سرکار نبی ہیں تو نبی ہونے کی دلیلیں کیا ہیں ان میں سے ایک دلیل یہ بھی امام بہکی نے ذکر کی کہ حضرت ام فضل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ محترمہ وہ کہتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی اور میں نے یہ کہا انی رعیتو حلماً منکرا کہ میں نے عجیب خواب دیکھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ما ہوا کیا خواب ہے قالت انہو شدیدن کہا وہ بہت سخت خواب ہے جو خواب میں نے دیکھا ہے قالا وما ہوا سرکار نے فرما سخت ہے تو پھر بھی بتاؤ کیا خواب تم نے دیکھا قالت رعیتو کعنا کتعتم من جیسا دیکھا قطعت اس لیے سخت خواب ہے کہ میں نے دیکھا کہ مجھے یوں لگا کہ جیسے آپ کے جسم مبارک سے ایک ٹکڑا کاٹا گیا ہے یہ بہت سخت معاملہ تھا جو میں نے خواب میں دیکھا و ودعت فی حجری کاٹ کے وہ ٹکڑا میری گود میں رکھ دیا گیا ہے نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اس خواب کی تعبیر میں فرمایا رعیت خیرہ تم نے خیر دیکھا خیر کو دیکھا خیرہ تم نے خیر کو دیکھا ہے یعنی یہ کوئی ڈڑاؤنا خواب نہیں ہے یہ سخت خواب نہیں ہے یہ خیر والا خواب ہے تالید فاطمہ تو انشاء اللہ غلامہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں ایک بچہ جنم لے گا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کے بعد کا یہ خواب ہے تالید فاطمہ تو انشاء اللہ غلامہ عربی زبان میں غلام کا لفظ لڑکے کے لئے بچے کے لئے بولا جاتا ہے اردو میں ہم یہ جو ذر خرید وہ غلام کہتے ہیں تو اکثر عربی زبان میں غلام جو ہے وہ بیٹے کے معنی میں ہے اور یہ حدیث شریف جس طرح آپ سن رہے ہیں اور آپ کے سننے میں میرے گمان کے مطابق کوئی ذہن میں انکار پیدا نہیں ہو رہا کہ سرکار کیسے یہ خبر دے دیں کیونکہ آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے انہیں علم غیب عطا فرمایا اور ایسے ہی پھر حضرت ام فضل کو بھی کوئی تاجب نہ ہوا کہ ایسے کس طرح ہو سکتا ہے اور پھر کوئی نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ اللہ کی عطا کے بغیر کوئی نہیں جانتا جو مغیبات خمسہ ہیں پانچ غیب جو کسی اور کو نہیں معلوم تو وہ ان کے بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ رب کے دیئے بغیر کسی کو نہیں پتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے یہ اتنی بڑی خبر دے رہے ہیں ابھی ولادت نہیں ہوئی تو آپ نے فرما حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں ایک بیٹے کی ولادت ہوگی یکونو فی ہجرک اور وہ بیٹا ہم آپ کی گود میں رکھیں گے وہ سرکار کے بدن کا ٹکڑا جو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ادھر سے جدا ہوا ہے اور میری گود میں رکھا گیا ہے تو سرکار نے فرما وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو میرے بدن کا ٹکڑا ہے ان کی ولادت ہوگی اور ولادت کے بعد وہ بیٹا ہم پرورش کے لیے آپ کے پاس رکھیں گے تو حضرت ام فضل کہتی ہے فَوَلَدَتْ فَاطِمَةُ الْحُسَيْنَ رضی اللہ تعالی عنہ کہ سرکار کی خبر سچی ثابت ہوئی کہ کچھ وقت کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہاں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی تو ام فضل کہتی ہیں فَقَانَ فِي هِجْرِ تو وعدے کے مطابق وہ میرے سپرد کیے گئے اور وہ میری گود میں تھے کما کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سرکار نے فرمایا تھا اب منصب رسالت کیا ہے پندرمی صدی میں آج ہم وہ خوش نصیب ہیں کہ جو پاس والوں نے رسالت کا مطلب سمجھا تھا ہم بھی وہی مطلب سمجھے ہوئے ہیں کہ حضرت تمہیں فضل کہتی ہیں کما کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سرکار نے خبر دی تھی ویسے ہی ہوا اور پھر وہ میرے سپرد کیے گئے تو یہ اپنے پاس امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو رکھتی تھی اور پھر سرکار کو ملانے کے لیے لے جاتی تھی امام حسین سرکار کے پاس کبھی کبھی لے کے جاتی تھی تو کہتی ہیں فَوَدَعْتُهُ فَدَخَلْتُو يَوْمًا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن معمول کے مطابق میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی بچے تھے اور میرے سپرد تھے میں ان کو لے کر گئی سرکار سے ملانے کے لیے فَوَدَعْتُهُ فِي حِجْرِهِ تو میں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار کی گود میں رکھا یہ لفظ حجر جس کا معنی پتر ہوتا ہے اگر حا پہ کسرہ پڑے تو پھر اس کا معنی آغوش ہوتا ہے حجرِ ہی میں نے آپ کی آغوش میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھا سُمَّا کَانَتْ مِنِّي اِلْتِفَاتَتُن رکھ کر میں ذنی طور پر کہیں اور مصروف ہو گئی یعنی رکھ کے میری توجہ ادھر ہی نہیں تھی بلکہ میں کہیں دائے بائے یا اور میں مصروف ہو گئی فَإِذَا عَيْنَا رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم تُحْرِيقَانِ الدُّمُوع اچانک جب میں نے دھیان کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھوں سے عشق جاری تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے قالت کہتی ہیں فَقُلْتُ يَا نَبِيَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم بِعَبِي اَنْتَ وَأُمِّ مَالَكَ تو میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رونے کا سبب کیا ہے یعنی موقع تو خوشی کا ہے کہ میں امام حسین کو آپ سے ملانے لائی ہوں اور وہ صحت مند ہیں آپ نے ان کو دیکھا آپ خوش ہوئے اب میں نے دھیان کیا تو آپ رو رہے ہیں اس کا سبب کیا ہے قالا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتانی جبریل علیہ السلام کہ تمہارے یہاں آنے کے بعد میرے پاس جبریل آئے یعنی یہ ہے بارگاہِ رسالت کا بلند مرتبہ کہ جہاں بار بار آتے نہ یوں جبریل صدرہ چھوڑ کر تو جبریل آئے ہیں حدت امہ فضل کو پتا نہیں تھا کہا کہ جبریل آئے ہیں فاک بارانی انہوں نے مجھے ایک عجیب خبر دی ہے اَنَّ اُمَّتِ سَتَقْتُ لُو اِبْنِ حَازَا کہ میری امت کہ کچھ دعوے دار میرا کلمہ پڑھنے والے ہی میرے اس بیٹے کو شہید کر دیں گے سَتَقْتُ لُو اِبْنِ حَازَا میرے اس بیٹے کو کچھ لوگ شہید کر دیں گے تو حضرت امہ فضل رضی اللہ عنہ نے تجب سے پوچھا کہتی فَقُلْتُ حَازَا اس بیٹے کو یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو کو قَالَ نَعَمْ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَتَانِ بِتُرْبَةٍ مِّن تُرْبَةِهِ حَمْرَا اور جبریل نے خبر ہی نہیں دی بلکہ خون حسین سے جو مٹی سرخ ہوئی ہوگی مجھے وہ مٹی بھی دکھا دی ہے شہادتِ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے اس شہادت کا تذکرہ زبانِ رسالت سے ہوا نبی اکرم نورِ مجسم شفیعِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جب ابھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خار ہے اس وقت یہ دیکھ لیا اور ان کا یہ کردار امت میں معین ہو گیا نبی اکرم نورِ مجسم شفیعِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر حضرت امِ فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کی اور بہکی نے اس کو دلائلِ نبوت میں شمار کیا کہ جو کچھ مستقبل میں ہونا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی اس کی خبر دے رہے تھے حضرتِ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے ایک تذکرہ کیا جس کو امامِ بہکی نے دلائلِ نبوہ میں ذکر کیا اور مشکات شریف میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے ان مقدس شخصیات کا ذکر جتنا لازم ہے اتنا ہی اس ذکر کی تحقیق بھی لازم ہے اور یہ نہیت ہی محتاط موضوع ہے حضرتِ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یرن نائم ذات یوم بنصف النہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے بعد جب امامِ حسین کربلا میں تھے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں میں نے دن کے ٹائم دوپہر کو خواب دیکھا اور خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا بعد عزبی صاحب اشعص اغبر تو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اشعص کا معنی سرکار سے ہٹ کر ویسے میں نے رات والے اجتماع میں بھی ایک اور حدیث کی اس میں بھی اشعص کا لفظ تھا اس کا معنی ہوتا ہے بال بکھرے ہوئے ہوں کسی کے تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں نے سرکار کو خواب میں دیکھا اشعص اغبر اغبر کا معنی ہے غبار علودہ تو یہاں جس طرح اعلیٰ نے کہا تھا مٹی نے دامن رحمت میں بنا لے رکھی ہے سرکار کا اغبر ہونا بھی ایک حسن ہے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں میں نے اس حالت میں خواب میں بعد ازبی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بے یادہی قارورتن آپ کے ہاتھ میں ایک شیشی تھی فیہا دمن اس میں خون تھا فقلتو بے ابی انت و امی ما حازا تو میں نے خواب میں پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں یہ کیا ہے ما حازا یہ کیا ہے قالا حازا دمل حسین و اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے اصحاب جو کربلا میں ان کا خون ہے ولم ازل التکتو ہو منزل یوم میں اس کو اس دن سے اکٹھا کرتا رہا ہوں فَأُحْسِ ذَلِكَ الْوَقْتِ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے وہ خواب کا دن نوٹ کر لیا چونکہ اس وقت اتنے جلدی ذرائع ابلاغ نہیں تھے کہ واقعہ کربلا کی خبر فوراً عالم اسلام میں پہنچ جاتی کہتے ہیں میں نے خواب کا جو دن موین کیا تھا اور جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ایسی حالت میں دیکھا تو بعد میں پتا چلا یہ وہی دن تھا جس دن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدانِ کربرا میں شہید کیے گئے تھے اور آپ کے اصحاب کی شہادت ہوئی تھی تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ پہلو بھی پیش نظر ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خبر بھی تھی جب ابھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے تھے اور پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ واقعہ کربرا کے وقت ابھی زندہ تھے انہیں یہ خواب آیا اور اس خواب میں انہوں نے سرکار دعالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت بیان کیا تھا خبر دی تھی ابن عباس کہتے ہیں نفس العمر میں بھی وہی وقت تھا کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان اور اپنے خاندان کے نفوس قدسیہ کی جان جان آفرین کے سپرد کر رہے تھے یہ ذکر شہادت جس کے اندر یعنی سند موجود ہے اور جس میں کوئی کسی لفظ کا فرق نہیں ہے اس سوائے کے مہرکہ کے اندر یہ تذکرہ ہے صفحہ نمبر دو سو تیرانوے پر کہ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ سفین کے لیے جا رہے تھے جنگ سفین کے لیے جب ان کا گزر ہو رہا تھا تو حازہ نینوہ چلتے چلتے آپ کا گزر نینوہ کے مقابل سے ہوا یعنی جہاں نینوہ شہر ہے فواقفہ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں رک گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئے جو کہ جنگ سفین کی طرف جا رہے تھے پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے فقیل کربلا تو پتا چلا کہ یہ کربلا کا علاقہ ہے فبقا تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے حتی حتی بلل ارض من دموع اتنا روئے کہ زمین نیچے تر ہو گئی ثم مقال پھر حدیث بیان کہا دخلت علا رسول اللہ صلی اللہ علی وہو یب کی میں رسول اللہ صلی اللہ علی کے پاس گیا تو سرکار رو رہے تھے فقل تو ما یب کی کا میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علی علی و سلم رونے کا سبب کیا ہے فرما تھوڑی دیر پہلی جبریل میرے پاس تھے و اخبرانی انہوں نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ جبریل تھوڑی دیر پہلے ابھی میرے پاس تھے انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ میرے بیٹے حسین رضی اللہ عنہ کو فرات کے کنارے پر شہید کر دیا جائے گا بے موض اس جگہ میں یقال لہو کربلا جس کا نام کربلا ہے امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا تذکرہ جیسے ام فضل رضی اللہ عنہ کے سامنے ہوا ایسے ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے بھی اس شہادت کا تذکرہ ہوا اور یہاں اضافہ یہ ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کا بھی ذکر کیا شات الفرات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ این کنارے کے اوپر مطلب یہ ہے کہ جو بڑا ایریہ کسی دریا کے ساتھ لگتا ہو تو اس کو سب ایریہ کو ہی اس کے شاتی اور ساحل یا کنارے کے ساتھ تعبیر کر دیا جاتا ہے تو یہ بستی یعنی جو کچھ فاصلے پر کربلاس اس فرات کے قریب ہی آباد ہے فرمایا اس میں میرے اس بیٹے کو شہید کر دیا جائے گا سم مقاب جبریل قبد تم جبریل وہاں مٹھی مٹھی بھی وہاں سے لائے اور میں اس مٹھی کو سونگا ہے تو جب جبریل وہ مٹھی لائے ہیں اور یہ خبر دی ہے تو تو پھر میرا آنکھوں پہ کنٹرول نہیں رہا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے امام احمد نے بھی اس حدیث کو روایت کیا اور دوسرے مقام پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کہ اپنے خیالات اور ان کے اپنے جو جذبات تھے اس کے لحاظ سے امام ابن حجر نے یہ سوائق میں لکھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان علی مر را بے قبر الحسین رضی اللہ عنہ جہاں امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد قبر بننی تھی میدان کربلا کے اندر حضرت علی رضی اللہ عنہ جنگ سفین کی طرف جاتے ہوئے یہاں میدان کربلا میں آئے اور میدان کربلا کے اندر آپ نے فرما یہاں کافل حسین کی سواریاں رکیں گی اور یہاں سواریوں سے کجاوے اتار کے رکھے جائیں گے جن کے اوپر بیٹھا جاتا ہے اور یہاں ان کا خون بہ جائے گا تو نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہادت کا تذکرہ کیا حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ نے اس انداز میں اس شہادت کو ذکر کیا اور امام حسین رضی اللہ عنہ کا یہ امتحان جس میں وہ کامیاب ہوئے اور قیامت تک حق پرستوں کو اس درسگاہ کا سبق دیا یہ علم رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تھا اور نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ میں امام حسین رضی اللہ عنہ کی برپور تربیت فرمائی تھی اور اتنا بڑا امتحان سوائے امام حسین کے کوئی نہیں دے سکتا تھا اور اتنا بڑا استقامت کا جہان سوائے ان کے کوئی آباد نہیں کر سکتا تھا سبر و استقامت کے ساتھ وہ اس مرحلے سے آگے بڑے اور نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سرکار کی سنت سرکار دعالم نور مجسم اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنے خون کی تحریر میں زندہ قیامت تک کے لئے ثابت کر دیا اب اس میں مقام و مرتبہ کے لحاظ سے جو گواہیاں موجود ہیں اور پھر ان کا اس سلسلہ کے اندر جو کردار ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی وہ الفاظ موجود ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حصی طور پر مانوی طور پر ان کی جو تربیت کی اس کے لحاظ سے جو ان کا کردار ہے وہ ایک ایک حصہ اس کا ایک ایک حصہ ایک ایک منٹ امت کے لیے پوری ایک دستاویز کی حیثیت اس کا مقام دوسری طرف یزید مردود اس کے ہواری اور جن جن لوگوں کا موں کالا ہوا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہو کے مقابل آنے میں یا کسی لحاظ سے بھی آپ کی شہادت کا بباعش بنے اور آپ کی شہادت کے لحاظ سے انہوں نے کوئی گنونہ کردار عدا کیا ان کا دنیا میں اور آخرت میں معاخضہ سخت سے سخت ترین ہے اور ان سے نفرت اور ان سے دوری اور ان کی جماعت ان کی حزب اور ان کے طور طریقے سے امت کا اجتناب یہ اہل سنت با جماعت کا موقف ہے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس مقام پر ہمارے لئے سبق چھوڑا اس سبق کو ہائی لائٹ کرنا بھی ضروری ہے کہ جہاں ان ظالموں کی مزمت اور ان کے خلاف اپنے بات کا اظہار لازم ہے وہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرامین آپ کی خطبات آپ کا درس جو آپ نے امت کو دیا اس کے لحاظ سے چند امور میں آپ کے سامنے اس وقت بیان کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ فرامین روایت کیے اور ان فرامین کے اندر امت کو ایک پیغام دیا چونکہ چونکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی میں بحثیت مبلغ بحثیت مدرس بحثیت ایک مربی کے بہت بڑا کردار ادا کیا اور اس کے اندر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس فرمان کو ہمیشہ آپ نے اپنی زندگی کا لاح عمل بنایا کہ وصال کے وقت حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا اللہ اللہ فی القرآن امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پاس بٹھا کر فرما میں دنیا سے جا رہا ہوں اور میری یہ وسیعت ہے تم کو کہ ہمیشہ قرآن کا خیال رکھنا قرآن کے تمہاری دوری نہیں ہونی چاہیے کیونکہ نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ میں دو چیزیں اے امت تم میں چھوڑ کے جا رہا ہو اور دونوں وہ آپس میں لازم و ملزوم ہیں کبھی بھی جدا نہیں ہوں گی ایک ان میں اسی اللہ کی کتاب ہے اور دوسرا میرا خاندان قرآن اور میرا خاندان ان دونوں کے ساتھ تم اپنے تعلق کو مضبوط رکھنا حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ نے قرآن کے لحاظ سے خصوصی طور پر نصیت کی اور اس کے اندر اس چیز کو بھی ذکر کیا اللہ اللہ فی جہاد فی سبیل اللہ بی اموال کم و انفوس کم کہ تم نے اپنی زندگی میں جہاد فی سبیل اللہ کو بھی اپنائے رکھنا ہے اور اپنے مالوں سے بھی جہاد کرنا ہے اور اپنی جانوں سے بھی جہاد کرنا ہے اور پھر حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ نے یہ بھی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں بھی اللہ تعالی سے ڈرتے رہنا یعنی یہ وسیعتیں تھیں حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کی حسنین کریمین کو جن میں سر فرست قرآن کا معاملہ تھا اور اس کے بعد جہاد فی سبیل اللہ اور پھر جو تقدس ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ما کا اس کے بارے میں یہ تبلیغ کی اور فرما وَلَا تَخَافِنَّ وَلَا تَخَافَنَّ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِم دین کے مسئلے میں کبھی بھی کسی کی ملامت کی پروانہ کرنا کہ آپ دین کا کام کریں اور کوئی اس پر ملامت کرے دین کے کام پر تو تمہارے حوصلے پست نہیں ہونے چاہیے کہ ہم نے دین کا کام کی اور لوگ تمہیں یہ کہہ رہے ہیں اور لوگوں کی طرف سے اس طرح کا ردی عمل ہے لگوں کا جو بھی ردی عمل ہو تم نے اپنا معاملہ اللہ سے سیدھا رکھنا ہے اور مخلوق جو ہے جو کچھ رستہ قرآن و سنت نے تمہارے لئے معجن کیا ہے اس رستے پر تم نے قیم رہنا ہے اور اس رستے پر قیم رہتے ہوئے تم نے اپنا جو منزل ہے اپنی اس کو پانا ہے تو یہ اسباق واقعی جامعیت کے اسباق تھے جو حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ نے امام حسین امام حسن رضی اللہ عنہ کو عطا کیے اور ان کا ساری زندگی کا کردار اور بالخصوص کربلا والا کردار یہ جامعی کردار ہے سوائے امام حسین کی اس وقت یہ کردار کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا تھا آج ہم جس وقت واقعہ کربلا شہادت امام حسین رضی اللہ عنہ اور دیگر شہادت کربلا رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کرتے ہیں اور اس معاشرے میں مختلف لوگوں کی طرف سے اس پر بحث سنتے ہیں یا اس واقعہ کے مقابلے میں کچھ تفسرہ سنتے ہیں تو دو دھڑے آج بھی امام حسین رضی اللہ عنہ پر ظلم کرنے سے باز نہیں آتے یعنی امام مظلوم آج بھی امام مظلوم ہے اور وہ دونوں دھڑے ہمارے معاشرے میں موجود ہیں امام حسین رضی اللہ عنہ کے کردار کربلا کو محققین نے بھی بیان کیا فقہہ نے محدثین نے پھر وائزین نے خطبہ نے اس سلسلہ میں جو مین خطوط ہیں جن کو پیش نظر رکھ کر اس واقعے سے ہدایت حاصل کی جا سکتی ہے اور خراج تحسین پیش کرنے کا حق ادا کیا جا سکتا ہے ان اماموں کو اور ان سے رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے میں اختصار سے صرف ان خطوط کا تذکرہ کرتا ہوں اور جو ظالمین ہیں ان کے ظلم کا تذکرہ کرتا ہوں ایک طرف سے امام حسین رضی اللہ عنہ پہ مازللہ تنقید ہے ظاہر میں باطن میں یعنی ظاہر میں بھی تنقید ہے اور اس تنقید میں امام حسین رضی اللہ عنہ کو مازللہ باغی کہا گیا اور اقتدار کی جنگ قرار دیا گیا اس عظیم عظیمت کے سفر کو اور اس کے اندر امام حسین رضی اللہ عنہ کو کرسی کا حریص قرار دیا گیا مازللہ دوسری طرف بظاہر تو قصیدہ خانی ہے اظہار محبت ہے مگر اس اظہار محبت کے اندر توہین حسین یہ تہیر اور جو مشن ہے امام حسین رضی اللہ عنہ کا اس مشن کو داغدار کیا جاتا ہے اس مشن کی خلاورزی کی جاتی ہے اس سلسلہ میں صرف ایک حوالہ آپ کے سامنے پیش کر کے میں وہ فیصل آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو درجن و ماخذ کے اندر موجود ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس بات کا کوئی سر پیر نہ ہو سند کے ساتھ کہ کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود زیادہ حق دار ہیں کہ ان سے پوچھا جائے کہ آپ کا مقصد کیا تھا آپ کا مشن کیا تھا کیوں آپ وہ ممبر چھوڑ کے چل پڑے جس سے بڑا کوئی ممبر نہیں ہے مسجد نبوی شریف وہ مسلح جس سے بڑا کوئی مسلح نہیں ہے اور اتنی مقبولیت اور اتنی عزت احترام اور پھر جفاؤں کے سامنے نیزوں کے سامنے پانی بند اور ایسے سخت حالات کے لیے کیوں نکل پڑے تو امام حسین رضی اللہ عنہ سے یہ باتیں اس وقت دریافت کی گئی تھی اور دریافت کرنے والوں میں امام حسین رضی اللہ عنہ کے قریبی رشتدار بھی تھے سارے وفادار تھے کچھ لوگ دور کے تھے لیکن اکثر اس موضوع پر ان سے پوچھنے والے قریبی تھے کہ جنہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس وقت نکلنے کی کیا حکمت ہے جبکہ ادھر پوری پورا اقتدار ہے پوری حکومت ہے پوری فوج ہے اور ادھر امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے چند دوست ساتھ لے کے نکلنا چاہتے ہیں اور پھر نکل پڑے ہیں تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے جیسے آج پریس کانفرنس ہوتی ہے آپ نے ایک بہت بڑی پریس کانفرنس کی اس پریس کانفرنس میں آپ نے اپنے دلائل دیئے اور اس کو سننے کے بعد دونوں طرف کی جو سوچ ہے وہ مردود قرار پاتی ہے خواہ وہ رافضیوں کی ہو خواہ وہ خارجیوں کی ہو کہ امام حسین رضی اللہ عنہ نے واقعہ کربلا سے پہلے اس حقیقت کو قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کیا آپ نے فرمایا کہ میرے سامنے ایک حدیث ہے جس حدیث نے مجھے حجرے سے بیر نکالا ہے جس حدیث نے مجھے کربلا کے رستے پہ لگا یا جس حدیث کی وجہ سے مجھے ڈر نہیں آرہا کہ میرے ساتھ بندے تھوڑے ہیں یا زیادہ ہیں اور آگے کیا صورتحال ہے فرمایا کہ نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مر رہا منکم سلطانا جائرہ مستحل لحرم اللہ ناک صلی اہد اللہ مخالف لسنت رسول اللہ صلی اللہ تبری میں درجن وماخذ میں یہ موجود ہے اور یہ ذہن میں رکھو کہ اس شریعت کے اندر ہمارے دین میں حاکم وقت اگر وفادار ہو دین کے ساتھ تو وہ بہت بڑی وفا کا حق دار ہے شریعت اس کے خلاف بولنے کو حرام قرار دیتی ہے اور شریعت اس کا کہنا ماننا لازم یہ قرآن کا فرمان ہے اللہ نے تین اطاعت لازم کی ایک اپنی دوسری اپنے رسول کی اور تیسرا جو مسلمانوں کو اس وقت کا حکمران ہے جو تم میں سے اولی امر ہے یعنی اگر وہ شریعت کا باغی نہیں ہے اور قرآن سنت کو پسے پشت نہیں ڈال رہا اور دین کے فیصلے کرتا ہے تو پھر اس کا حکم ماننا یہ تیسرے نمبر پر اطاعت میں قرآن میں لکھا گیا اور حدیث شریف میں بخاری میں کتاب الیمان کے اندر نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ پہلی خیر خواہی اللہ کے لیے ہے دوسری اللہ کے رسول علیہ السلام کے لیے ہے تیسری مسلمانوں کے حکمرانوں کے لیے ہے اور چوتھی مسلمانوں کے عوام کے لیے ہے تو جس حکمران کی اتنی اطاعت لازم کی گئی ہے اور اس کے خلاف سازش کو حرام کیا گیا ہے جب وہی حکمران شریعت کا باغی ہو جاتا ہے تو پھر جو اس کے خلاف نہ اٹھے اور نہ بولے شریعت اسے بھی جہنمی قرار دیتی ہے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہو نے حدیث بیان کی فرما مرہ منکم سلطان جائرہ تاجدار ختم نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کا جو شیڈول دیا فرما حکمران آتے جاتے رہیں گے ان میں عادل بھی ہوں گے ان میں ظالم بھی ہوں گے تم میں سے سامنے سے آبا بیٹے تھے اور ان کے ذریعے سے خطاب قیامت تک مسلمانوں کا تھا تم میں سے جس نے جائر جور والے بادشاہ کا زمانہ پا لیا کیسا کیسا وہ بادشاہ ہے سرکار نے پھر اس کی نشانیاں بیان کی کہ اس میں یہ بھی خط حرابی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے جو حرام کو حلال کرے نہ کہ صلی اہد اللہ اللہ کے اہد کو توڑے اللہ کے رسول کے طریقے کی مخالفت کرے جس نے اے میرے غلاموں کیامت تک جس نے تم میں سے زندگی میں ایسے بادشاہ کا زمانہ پا لیا تو اس پر نماز روزہ حج زکاة کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز فرض ہو جائے گی اضافی طور پر اسی زمانے میں فوراً وہ چیز فرض ہو جائے گی کیا کہ اس بادشاہ کے خلاف اس کی پالیسی کو رد کرنے میں اپنا کردار ادا کرو یعنی یہ زمانے کے آنے سے یہ چیز اضافی ایک فرض ہو جائے گا کہ اگر اس کا ترک ہوا تو سیدھے جہنم میں جاؤ کہتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا ایسا بادشاہ آیا جس نے وہ زمانہ پایا پھر فلم یغیر ما علیہ بقول ولا فعل وہ بندہ جس نے وہ زمانہ پا لیا پانے کے بعد اسے یقین ہو گیا سرکار نے جو جو علامتیں بتائی تھی یہ اس میں موجود ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے حلال کو حرام کر رہا ہے یہ کیا کر رہا ہے اللہ کے حد کو توڑ رہا ہے یہ کیا کر رہا ہے سرکار کے طریقے کی خلاف ورزی کر رہا ہے تو سرکار فرماتے جو اسے بدلنے کے لیے اس کے پالیسی کو ختم کرنے کے لیے لم یقم جو کھڑا نہ ہوا کیسے بِقَوْلِم وَلَا فِعْل قول اور فِعْل کے ساتھ جو کھڑا نہ ہوا تو اس کی کیا سزا ہے فرمات خلاہ اللہ مد خلاہ کہ قیامت کے دن اس ظالم جابر کو اس کے ظلم کی وجہ سے جہنم کے جس گڑے میں پھینکا جائے گا اسی گڑے میں اس کو بھی پھینکا جائے گا جو اس کے خلاف کھڑا نہیں ہوا یہ حدیث باقیدہ امام حسین نے بیان کی اس کے راوی دوسری جگہ مولا علی رضی اللہ تعالی نبی ہیں تو یہ ہے پس منظر کربلا جانے کا کربلا جانے کا پس منظر اقتدار نہیں اسلامی اقدار ہے امام حسین رضی اللہ تعالی نے یہ حدیث پیش کی اس کے بعد آپ نے یزید کے کردار پہ تبصرہ کیا پھر آگے نتیجہ نکالا یہ ہے خطیب کربلا کا خطبہ اور مجھے یہ شرف حاصل ہے میں نے کربلا میں بھی دیا تھا تو امام حسین رضی اللہ تعالی انہوں نے یہ کہا انہا اولا یہ یزیدی ٹولا قد لازم تات شیطان انہوں نے شیطان کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالا ہوا یعنی لازم کر لیا اپنے اوپر شیطان کی غلامی کو انہوں نے لازم کر لیا پھر رحمان کی بندگی چھوڑ دی رحمان کی فرما برداری کی جگہ یہ شیطان کی فرما برداری کر رہے ہیں انہوں نے حدود الہی کو موطل کر دیا ہے زمین میں فساد برپا کیا اصلا جو کی تھی نانا جان صلی اللہ علیہ 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 انہوں نے اس کی جگہ فساد برپا کیا ہے ایک طرف حدیث ہے دوسری طرف یزید ہے اور اس کا ٹولہ اب حسین دیکھ رہا ہے کہ حجرے میں اگر بیٹھا رہوں گا اس حدیث میں جو مواخضہ ہے حالانکہ ان کی تو صرف جنت کی ٹکٹ ہی کنفرم نہیں تھی سرداری بھی کنفرم تھی کون ان سے بڑا پیر ہو سکتا ہے کون ان سے بڑا کوئی عالم ہو سکتا یعنی جنت کنفرم ہے اور جنت ہی نہیں جنت میں سرداری بھی کنفرم ہے لیکن پھر بھی کہا مجھے تو اس حدیث سے ڈر آ رہا ہے کہ جب ایسے بادشاہ کا زمانہ آ جائے تو جو سٹینڈ نہ لے تو اس کے لیے اس نے اسی جگہ جانا ہے جس میں اس ظالم نے جانا ہے تو کہا میں کربلا اس لیے جا رہا ہوں میں یزید والے گڑے میں نہیں گرنا حسینیت زندہ حسینیت زندہ جدید مطابق حسینیت زندہ آجدار ختم ربو زندہ تو یہ آپ نے پہلے دلیل سے اپنے جانے کا سبب بیان کیا اور اس میں پھر اگلا مرلہ یہ تھا کہ چلو یہ ایسا ہے تو آپ انتظار کریں فلان بھی نکلیں فلان بھی نکلیں فلان بھی نکلیں اشتہار دے دو دس ہزار اکٹے ہو جائیں بیس ہزار اکٹے ہو جائیں لاکھ اکٹے ہو جائیں تو پھر چلو یا یہ کہو کہ فلان بھی آئے تو پھر میں نکلوں گا تو امام حسین میں امامت ناز کرتی ہے امام کہتے ہی پیش قدم کو ہیں آگے بڑھنے والا آگے بڑھ جانے والا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں امامت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کی سوچ ایڈوانس ہو باقی لوگوں سے اپنے معاشرے کے لوگوں سے جس کی سوچ کہیں آگے ہو تو اس وقت پار سا اور بھی تھے بڑے عظیم جلیل قدر لوگ اور بھی تھے مگر امامت امام حسین کی تھی یعنی یہ تھا کہ جتنا جلد اور سب سے پہلے آپ یزید کے فتنے کو بھانپ گئے یہ امام ہی کا کام تھا دوسروں تک ابھی مستحل اللہ حرم اللہ نا کہ جو حدیث میں چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ یہ ہو تو نکلو خلاف تو کیا اس میں ہیں یا نہیں سب سے پہلے ادراک ہوا ہے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو کو ہوا ہے اور پھر ادراک کر کہ یہ نہیں صرف نظریہ بیان کر دیا ہے اور خود پیچھے بیٹھ گئے ہیں فرما تھیوری بھی میں نہیں بیان کی ہے پریکٹیکل بھی میں نہیں کرنا اور لفظ کیا تھے نانا احق کو من غیری نانا جی کے دین پر پہرہ دینا یہ حسین کا جتنا حق کا اتنا کسی کا نہیں ذمہ داری سب کی ہے مگر احق سپرلیٹو ڈگری ہے میں زیادہ حق دار ہوں تیروں کے سامنے کھڑے ہونے کس کا زیادہ حق دار ہوں تلواروں کے سامنے کھڑے ہونے کس کا میں زیادہ حق دار ہوں یزید کو چیلنج کرنے کا تاغوت کے مقابلے میں کھڑا ہونے کا میں زیادہ حق دار ہوں تو دوسرے اگر جس وقت ان کو سمجھ جائے نکلیں میں نے پہلے نکلنا ہے میں پہلے نکلنے والا ہوں چونکہ آلہ حق کو منزال کا اور اس وقت روح زمین پر کوئی نواس رسول علیہ صلی اللہ سلام نہیں ہے لہذا میں زیادہ حق دار ہوں اس وقت مجھے نہ سمجھاؤ میں تو کربلا جانے والا آپ دیکھیں خدا نخواستہ کوئی چھت گرے اور نیچے کئی چیزیں ہوں اگر وہ پچاس فٹ اونچی چھت ہے اور نیچے ایک ستون ایسا ہے ایک چیز جو دس فٹ ہے کچھ ہیں بیس فٹ کچھ ہیں پانچ فٹ کچھ ہیں دو فٹ کچھ ہیں ایک فٹ تو جو چھت گرے سی تو سب سے پہلے بوجھ کس پہ آئے گا جس کا قد سب سے اونچا ہے تو جب یزید کے سیاہ کر توتوں کی بنیاد پر فتنہ ٹوٹا امت پہ تو جس کا قد سب سے اونچا تھا وہ حسین سامنے آگئے اور یہ سب کو سمجھنے کے لیے طویل فہم فراست کی ضرورت ہے سچے اور بھی بہت تھے اور بڑے بڑے اصحاب کرامت بھی تھے مگر سبقت سبقت والے کی ہے اسی یزیدی فتنے کے خلاف اسی یزید کی باقیات کے خلاف سولی پہ عبداللہ بن زبیر بھی چڑھ گئے تھے مکہ مکرمہ میں جب ان کو گرفتار کر کے سولی پہ چڑھایا گیا اور کئی دن ان کا جسم لٹکا رہا حجون پہاڑی پر جو جنت المالہ کے ساتھ ہے کعبہ کے پاس حجون پہاڑی پر عبداللہ بن زبیر کا جسم لٹکا رہا یزیدی باقیات کے خلاف لڑتے لڑتے شہادت انہوں نے بھی پائی مگر وہ سن چوہتر تھا اور یہ اکسٹھ ہے چونکہ وہ تھے نواسہ صدیق اکبر اور حسین نواسہ رسول صلی اللہ صلی اللہ نواسہ رسول کی سبقت ہے اور اس بنیاد پر آپ نے کہا آنا احق من غیری میں زیادہ حق دار ہوں میں اس کے لیے نکل رہا ہوں میں جا رہا ہوں تو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خود یہ بیان کر کے گئے ہیں اور کتابوں میں موجود ہے اس کے مقابلے میں اپنی طرف سے گھڑ کے ان کی فالیسی بیان کرنا اور اس میں ان کی توہین کرنا اس کا کیا کسی کو حق پہنچتا ہے وہ ٹولا جو خوارج کا ہے آپ کہیں گے پتہ نہیں خوارج کیا بلا ہوتی ہے آج ہمارے معاشرے میں آج بھی انہوں نے یہ کتابیں چھاپیں جس میں لکھا بنا لا الہ ہوتا ہے خود نبی نانے کی جا نواسہ بٹھایا نہ جائے گا یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف جو کہتا ان حقہ کے بنا لا الہ اس کے جواب میں کب بنا لا الہ ہوتا ہے خود نبی نانے کی جا نواسہ بٹھایا نہ جائے گا یہ ٹولا جو امام حسین کو معاذ اللہ باغی قرار دے اور واقعہ کربلا کو اقتدار کی جنگ قرار دے اور امام حسین رضی اللہ عنہ کو کرسی کا لالچی قرار دے اگر کچھ بھی ان میں حیاء ہو تو جب وہ خود واضح اپنی پالیسی بیان کر رہے ہیں تو کیا تک بنتا ہے کہ ان کے خلاف ایسا پرافوگنڈا کیا جائے اس پاکستان میں وہ کتاب موجود ہے جس کا نام ہے خلافت رشید ابن رشید رشید کس کو کہا یزید کو پلید یزید کو رشید کہا خلافت راشدہ کہا اس کے دور کو اور اس کتاب پر بڑے بڑے سارے علماء دیوبند کے دستخط موجود ہے اب اگرچہ اس پر پبندی لگی ہوئی ہے میرے پاس وہ کتاب موجود ہے خلافت رشید ابن رشید جس میں یزید کی حمایت میں وہ کتاب لکھی گئی اور امام حسین رضی اللہ کو مازاللہ باغی قرار دینے کے لئے یہ ظالم ٹولا دوسری طرف وہ ظالم ٹولا یہ پہلا ظالم ٹولا تو ظاہر میں بھی ظلم کر رہا ہے باطن میں بھی اور ان کے ظلم کو پیچاننا مشکل نہیں دوسرا ظاہر میں اظہار محبت کر رہا ہے اور باطن پہ حسینیت پہ حملہ کر رہا ہے بہر میں اپنے آپ کو محبی اہل بیعت قرار دے رہا ہے اور باطن میں امام حسین کے مشن کو زبا کر رہا ہے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک بے صبرہ انسان بنا کے پیش کر رہا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ماز اللہ قضاء الہی کے خلاف احتجاج کرنے والا بنا کے پیش کیا جا رہا ہے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بے مقصد بے مشن ایک بھٹکہ ہوا اور گمرا انسان ماز اللہ بنا کے پیش کیا حسینیت کی وہ تشریح کرتے ہیں جو خود امام حسین نے کی ہے اس میں کوئی شک نہیں کوفیوں نے خط لکھے اور وہ بوریوں میں تھے اتنے خط آئے تھے اور لکھنے والے وہی تھے جنہوں نے اپنا نام بھی لکھا خط میں لکھا جاتا نام کون ہیں کس کی طرف سے خط ہے ہماری تو اپنی جگہ خود ان رفضیوں کی کتابوں میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ خط لکھے گئے تھے وہ ترتیب سے ہیں یہ فلان کا ہے شروع میں کیا لکھا ہے این عریضہ ایست از شیان فدویان آن حضرت کہ یہ خط ہے حسین کے شیعوں کی طرف سے حسین کو یہ بقاعدہ آج ان کی کتابوں میں اس ٹائٹل سے وہ خط موجود ہیں خط لکھے گئے اور دھوکہ دینے کی کوشش کی گئی مگر امام دھوکہ کھائے ہوئے نہیں تھے خطوں پہ نہیں گئے تھے نانا جی کے فرمان پہ گئے تھے جب وہ دکھا رہے ہیں کہ حدیث تھا ابن عباس میں کیسے بیٹھوں یہ حدیث ہے اس کو مجھے مطلب سمجھاؤ اس حدیث کے لئے میں کربلا جا رہا ہوں تو کتنا بڑے امام جو کتنے خالص مشن پہ نکلا تھا ان کے ذمہ یہ چیزیں ڈال دینا اور بے سبریاں اور ہائے ہائے اور سینہ کو بھی اور ماتم یہ سب ظلم ہے امام حسین رضی اللہ وطلانو کی حسینیت پہ وہ عظیم مشن پر گئے وہ نانا جی سے کی ہوئے عہد پر گئے انہوں نے اس وقت رستے کے اندر بھی وہ ڈائریکٹ خواب بیان کیے سرکار کی نسبت سے کہ یہ بھانے گئے غلبہ اسلام کے لیے گئے عصو حسنہ کی حفاظت کے لیے گئے عمر بالمعروف کے لیے گئے نہین المنکر کے لیے گئے ارادے سے گئے جانتے ہوئے گئے اور خطرات کو دیکھنے کے باوجود گئے اور تاغوت سے جان بوجھ کے ٹکر لی اور یزید کو قیامت تک نفرت کا حوالہ بنا دیا اور قیامت تک کے لیے حسین کو عظمت کا جھنڈا بنا دیا زندہ 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 تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت اور ان کے کردار کو تحقیق کی نظر سے سمجھنا لازم ہے اور یہ ایک صدا بہار تحریک ہے حسینیت اور اس کے ڈاکومنٹس کربلا سے ملتے ہیں اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو پہلے نمبر پر اللہ نے ڈیوٹی لگائی تھی پھر رسول اللہ صلی اللہ سلم نے لگائی تھی پھر آخری وسیعتوں میں جو مولا علی نے بھی فرمایا تھا آپ تو ان خطوط پر چل کر قیامت تک کے لئے کربلا کو ایک درسگاہ بنا رہے تھے اور آج ہمارے لئے درسگاہ ہے ہم کروڑ ہا درجے نیچے ہیں کیا حیثیت ہے ہم جیسے لوگوں کی لیکن اگر ہم کچھ بول سکتے ہیں تو حسینیت کی نسبت سے بول سکتے ہیں اگر وقت کے کربلاوں میں کچھ تھوڑا بہت کر سکتے ہیں تو انہی کے جذبوں سے کر سکتے ہیں اور وقت کے یزیدوں کے خلاف اگر ازان دینے کی کچھ تھوڑی بہت صلیت آسکتی ہے تو کو اس مشن پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوی یعنی الحمدللہ رب العالم